I hope آپ انجوائے کریں گے بینا کو بہت کمرشل جواب ہوتے ہیں تو اس میں اتنے بڑے ایکسپریمنٹس نورمالی ایک وڈیوسر افورڈ نہیں کر پاتا مگر تینکس ٹوہم کہ ان کو مجھ میں تھوڑا سا کونفیڈنس تھا اور پرابلی ہے کہ I got this opportunity to experiment on characterization and on script or screenplay پہ جو ہم نے تجربے کی ہیں بہت مشکل کریکٹر تھا جویڈیا کے لئے پلے کرنا director میرے نزدیک lighthouse کا کام کرتا ہے اور writer جب بھی اپنے course سے بھٹکنے لگے تو اس کو guide کرتا ہے جواد کو اور میرا تعلق goes way back ہم تقریباً ساتھ آٹھ سال سے کٹھا کام کر رہے ہیں اور ہماری جو کہانی کے حساب سے جو coordination آپس میں ہوتی ہے کریکٹرز کے لحاظ سے کہ اچھاں کریکٹرز کو ڈیویلپ کیسے کرنا ہے میرا ایک بہت اینجیٹک سول کا نام ہے میرا خان مجھے اس کے ساتھ کام کر کے بہت مزہ آتا ہے اس کے اندر اتنی اینجی ہے کہ میں اسی کو ہی یوز کر رہا ہوتا ہوں اس سے اور ایسے ایکٹرز جو ہوتے ہیں mostly وہ ڈیریکٹر کے لیے بہت ہلپ ہوتے ہیں وہ اتنا موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایٹیچوٹ سے ایک ڈیریکٹر کو کہ آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ مجھے اس کو اور اچھے طریقے سے پیش کرنا ہے سکرین پر سامنے سو میرے لحاظ سے مائرہ میرے لئے ایک چیلنج ہوتی ہے کہ ہاں جتنی انرجی وہ لے کے آ رہی ہوتی ہے سیٹ پر اتنی انرجی اس کو دے بھی رہا ہوتا ہوں سو ایسے ایسے کمپیریٹیو اس میں کام کرنے کا مدہ اس کا حد بہت زیادہ آتا ہے پھر ہم نے ایک نیا لرکہ ایڈیوز کروایا ہے اس کا کیریکٹر بہت زیادہ نہیں ہے مگر ینگ سمارٹ بوئی مانسور اچھا کام کیا ہے اس نے اور سکرین پہ دیکھیں گے اس کا مات بہت زیادہ کیوٹ ثم ادنان شاہ ٹیپو ہمارے دوست ہیں وہ کاریکٹر جو کسٹم میڈ ٹیپو کیلئے وہ کاریکٹر جو بہت زیادہ دوسرا آدمی سوچا ہی نہیں تھا وہ کاریکٹر میرے سامنے آیا اس میں مجھے وہ درائیور کا کاریکٹر ہے جو ٹیپو ہز پلیڈ ویری ویل ایک ٹول ہے جو اس گھر میں ملازم جس طرح ایک بڑے گھر میں ہوتے ہیں تو اس بیسیکلی پلینگ ٹول جو مختلف لوگ استعمال کر رہے ہیں پھر ریدہ ہے ریدہ بھی اس گھر کی ملازمہ ہے جہاں بینہ رہتی ہے اور اچھا کیوٹ پلے کیا ہے اس نے وہ بھی سمجھدار آٹسٹ ہے ملائنوں کو سمجھتی ہے بات کو سمجھتی ہے ہم تو مزے میں آنا شکیل جب تو ان کا نہ ہوا جو تیرا گھر چلاتے ہیں تو تو میرا کیا ہوا میں تو اس کا بھی نہیں ہوں جو میرے بچے پالتی ہیں تہلے تو تو نے کبھی اس بات پر اتراز نہیں پی دل جو دے بیٹھی ہوں تجھے دل جو دے بیٹھی ہوں تجھے یہاں پہ ایک اور ایسا پرسن ہے جو کہ جسے آپ کہیں گے کی پرسن جس کا نام لیے بغیر یہ میکنگ یہ سیریل کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اس کا نام ہے کاسم کاسم ہمارا ڈی او پی کاسم نے بہت محنت کی ہر الٹی سی دی جگہ پہ چل جاتا تھا وہاں سے وہ شوٹ بنا رہا ہوتا تھا اور اجیب اجیب جگہوں پہ لٹکا ہوتا تھا کوئی بھی جیس پکڑ کے کیامرا ہاتھ میں آئے کاسم is a wonderful person mashallah ایک ایک شوٹ کے لیے وہ بارہ بارہ گھنٹے لیتے ہیں بغیر شاید یہی بارہ گھنٹے سامنے آپ جب دیکھیں گے تو بہت خوبصورت لگے گا بہت اچھا کام کر رہا ہے بہت نیٹ کام کر رہا ہے ہاتھ ساف ہوتا جا رہا ہے اس کا میں کافی سر کھاتا ہوں اس کا کاسم بہت نظر آ رہی ہے کچھ 80% بھی نگل کے آجا ہے جو دماغ میں ہوتا ہے تو مجھے اپنا کام بھی بات میں اسی لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت کچھ تھا کرنے کے لیے اور ویری ویل دن کاسم ثم ساجد مجھے برداشت کرنے کا شکریہ کافی مشکل ہوتا ہے مجھے مجھے برداشت کرنا میں ایک اپنے موڈ سے کام کر رہا ہوتا ہوں کوڈیوسر کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے مجھے برداش کرنا مجھے برداشت کرنا ایک اپنے بھول نیو کریں یہ تھی ہوتا ہے اب کیسے یہ خاموشی سے ساب ہوتا دکھی جو ہمیشہ سے آپ کا تور رہا ہو سب کی طرح تمہیں بھی یہ فکر کہ سخم آئے کے سفر وہ بینا بیرے مچ پندو ملے مچ اور ملے مکنئی میں سوڑا سم ترد دیارہ اس نے میرا سانتا پنپس ہم سوڑا سانتا پنپس میں جو خالتے ہیں فلساوڑی مچ اپنید آپ نے اس پر فرمانتا ہے اس کی طاقت میں ساتا ترسل موسیقی 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 یہ جنو ہے کہ تم تو میری آنکھوں میں اترا بن جائے ایک نیا بینہ یہ جہاں روشنی ہے کہاں تیرگی میری زبان جو بھی رویا آنسو کھویا جو بھی رویا آنسو کھویا پل جو بھی تا پل میں کھویا پل میں کھویا کس کا ہے کہاں بینہ یہ جہاں